ایک مومن کا معاملہ بہت سٹرینج ہو جاتا ہے جب کوئی شخص پورا ایمان رکھتا ہے اللہ پر صحیح ایمان تو اس کا عجیب معاملہ ہو جاتا ہے اور حدیث کیا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجب اللی امر المومن مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے کتنا سٹرینج معاملہ ہے مومن کا ان امرہو کلہو خیر ہر حال میں اس کے لئے خیر ہے مومن ایمان والا جو اللہ پر ایمان ہے آخرت پر ایمان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے اس کا عجیب معاملہ ہو جاتا ہے یہ صرف کسی کے ساتھ نہیں ہے صرف مومن کے ساتھ ہے ایسا صرف مومن کے ساتھ ہے اگر خوشی آتی ہے شکر فکانا خیر اللہ شکر کرتا ہے اچھا ہوتا ہے اس کے لئے خوشی آتی ہے عام لوگوں پر تو گرور و غمن میں پہنچتے ہیں مومن پر جو خوشی آتی ہے تو شکر فکانا خیر اللہ وہ شکر کرتا ہے اس کے لئے خوشی بھی بری نہیں ہوتی کتنے لوگوں کے لئے خوشی بری ہو جاتی معلوم ہے آپ کو کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو گرور و غمند و تقبر میں پڑے آتے ہیں کیوں پیسہ اس لئے کیوں دنیا میں عزت طاقت وغیرہ چیزیں ہیں اس لئے وہی آدمی اگر گریب ہوتا تو شاید ایسا نہیں ہوتا لیکن وہ پیسہ ہے اس کے لئے خیر اللہ نہیں ہوا اس کے لئے شرر لہو ہو گیا اس کے لئے وہ پیسہ برا ہو گیا لیکن مومن کا معاملہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالی کیا بتایا اگر اس پر خوشی آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا شکر فکانا خیر اللہ شکر کرتا ہے اچھا ہوتا ہے اس کے لئے اگر پریشانی آتی ہے صبر فکانا خیر اللہ صبر کرتا ہے وہ بھی اچھا ہوتا ہے دیکھیں میرے بھائیوں تھیوری نہیں پریکٹیکل پریکٹیکل یہ ہے کہ ہم سب ایمان والے ہیں الحمدللہ ہم نے ایمان لائے ہر حال ہر لمحہ یا تو شکر کا لمحہ ہے یا تو صبر کا لمحہ ہے نعمت ہے تو شکر 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 چل رہی ہے پریشانی ہے تو صبر 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 اور ہر حال میں کیا ہے وہ اچھا ہی ہے